اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل خیرے سے ہوں گے میں بلحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اچھا تو جی آج میں افتارے کے بعد آگئی ہوں گی لانی مارٹ کیونکہ مجھے ایک دو چیزیں ہاں پر چاہیے تھی اور میں دو تین دنوں سوچ رہی تھی کہ میں چلی جاؤں تو آخر کار میں یہاں پر افتارے کے بعد آگئی تھی اصل مجھے چاہیے تھی اپنے لئے ہیئر کلر تو جی میں ہاں پر ہیئر کلر دیکھنے کے لئے آئی ہوں کیونکہ ہاں پر ریٹی مطلب برینڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور میں فرس ٹائم ہیئر کلر کر رہی ہوں مطلب بالوں پر کلر کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کلر نہیں کیا تو بس میں دیکھ رہی ہوں کہ کونسا اچھا ہے تو پھر میں یہاں سے لے لوں گی یہاں پر مختلف برینڈز ہیں اور یہاں پر ویریٹی مطلب کافی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے میں یہاں پر آگئی ہوں حالانکہ ہمارے گھر کے پاس بھی مارٹ ہیں وہاں پر بھی مل جاتے ہیں مگر میں نے سوچا ہے کہ میں ہاں جاتی ہوں یہاں پر جو شاپ کیپر ہوتی وہ اکسر گررز ہوتی ہیں تو وہ مجھے تھوڑی بہت ایڈیا دے دیں گی مگر جب میں یہاں پر آئی ہوں تو آف تاریخ کے بعد مجھے رہتا ہے کہ یہاں پر جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو مطلب کھڑی ہوتی ہیں تو وہ نہیں تھی تو خیر مجھے میں تو ویسے بھی لینا تھا میں گھر سے ہی لوریل کا کلر جو ہے تو وہ میں مطلب ریسائیڈ کر کے آئی تھی کہ میں اس ہی میں کوئی کلر لے لوں گی مگر مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ مطلب میرے بال بھی کوئی بلیک ہے تو اس پر کونسا کلر اچھا لگے گا کیونکہ جب فرس ٹیم اندہ کرتا ہے تو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا اور میں نے اس سے پہلے کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی کلر بالو پر نہیں لگایا کسی قسم کا بھی کلر نہیں لگایا تو خیر اب مجھے شوک چڑھا ہے تو میں سوچ ہی دیکھے کہ اپنے بالو پر کوئی اچھا سا کلر دے دوں تاکہ اچھا سا کلر آ جائے تو بس وہاں سے میں نے کلر سیلیکٹ کر لیا ہے اور یہاں پر بہت ساری ویریٹی آئیوی تھی کافی زیادہ چیزوں کی ویریٹی آئیوی تھی مگر مجھے تھا کہ بس میں نے بیٹے سے گھری میں کہا تھا اس کا کچھ کام تھا تو اس کو میں نے کہا تھا کہ نہیں بس تھوڑی دیکھ لی جاتے ہیں اور ایک دو چیزیں ہیں وہی لے کر میں آؤں گی اور بس سیدھا گھر آتے ہیں تو اس وجہ سے وہ مجھے بنا کر رہا تھا کہ باقی چیزوں کو آپ نہ دیکھو کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ آئیوی تھی ہر طرح کی چیزیں آئیوی تھی اور یہ تو کافی بڑا مارٹ ہے یہاں تو چلنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو خیر بس میں وہاں سے میں نے کلر لے لی ایک دو چیزیں میں نے اول لے لیے تھے اول ختم ہو گیا تھا میں نے اول وہاں سے لے لیا ہے اور بس میں یہاں سے بھی نکل جاؤں گی اور پھر گھر جا کر تو انشاءاللہ پھر میں کل ہی اپنے بالوں پر کلر کروں گی کیونکہ آج میں نے بال دھوئے ہیں تو اتنی مطلب مجھے آئیڈیا ہے کہ ایک دن بعد ہی پھر کلر کرتے ہیں تو خیر جب پھر میں کلر کروں گی دیکھوں گی کہ کیسا آئے گا اور اس کے بعد جیسی ہم باہر نکلیں اچھا میں پہلے اپنی بیٹے کو بتا چکی تھی کہ یہاں پر ڈی ٹو نائسٹور ہے اور یہاں پر اندر جب ہم لوگوں دیکھا ہے تو بہت زیادہ رشت تھا اصل میں یہ سٹور جو ہے تو یہ میرے ہزبینڈ کا جو فرینڈ ہے انہی کا سٹور ہے اور وہ کافی دفعہ میں کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر وزر کرے یہاں پر ضرور آئے مگر میں کبھی بھی یہاں پر نہیں آئی حالانکہ میں گلالی مارٹ ہر مہینے آتی ہوں مطلب گروسٹری کرنے کے لئے مگر مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا بس گروسٹری میں کر لیتی ہوں اور میں سیدھا کھری چلی جاتی ہوں اس مارٹ میں بلکہ بھی نہیں آئی اور کافی سنا تھا کہ یہاں پر بھی بہت زارے ویرائٹی ہے تو میں نے اپنے میرے ذکا کہ چلو خیر میں نے وہاں پر گلالی مارٹ پر اندر ٹائم نہیں گزارا تو ادھر چلے جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کیسی ویرائٹی ہے تو جی ہم یہاں پر جب آئے ہیں تو واقعی یہاں پر بھی بہت زیادہ رشتہ جیسی ڈے ٹو ڈے سٹور ہے مطلب یہ دو بھائیوں کا سٹور ہے ایک ڈے ٹو ڈے ہے اور ایک ڈے ٹو نائٹ ہے تو یہاں پر بھی بیسی ہی سب کچھ مل جاتا ہے جیسے ڈے ٹو ڈے میں مل جاتا ہے یہاں پر بھی کافی زیادہ ویرائٹی تھی کپڑوں کی تھی مطلب جینڈز کی بچوں کی لیڈیز کی ہر قسم کی یہاں پر ویرائٹی تھی تو خیر مجھے تو کچھ بھی یہاں سے لینا نہیں تھا میں صرف یو صرف اسٹور کو دیکھنا چاہتی تھی کہ یہاں پر کس قسم کی جیسے ملتی ہیں اچھے یہاں پر بھی بین سید کے کپڑے یہاں پر تھے لیکن تھوڑے سے مجھے جو میں نے صدر بازہ سے لیے ہیں تو وہاں سے میں نے فورت ہاؤزن کے لیے ہیں اور یہاں پر فورت ہاؤزن فائف ہنڈر کے مطلب فورٹی فائف ہنڈر کے سوٹ بدا رہا تھا یہ سوٹ وہ کسی لیڈیز کو دکھا رہا تھا تو جب میں نے اس کی پرائس پوچھئے تو اس کی کچھ فورٹی فائف ہنڈر اس نے مجھے بتائی ہے تو خیر یہ ایک بڑا مارٹ ہے ظاہر ہے یہاں پر تھوڑی بہت قیمتیں ہائی ہو جاتی ہیں تو خیر یہاں پر پرفیوم وغیر بھی بہت سارے تھے جوڑلی بھی تھی اور میک اپ وغیر بھی تھا بس یہاں پر بھی سب کچھ مل جاتا ہے جیسے ڈے ٹوڈے تو میں گئی ہوں کافی پہلے وہاں ہم اکثر جاتے تھے شاپنگ کرتے تھے اب بہت عرصہ ہو گئے کہ وہاں سے میں نے کچھ بھی نہیں لیا اور یہ ڈے ٹو نیٹ تو فرس ٹائم میں آئی ہوں اور یہاں پر بھی میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر بھی خیر ہر قسم کی ویریٹی موجود ہے تو یہ میں نے لوریر کا لے دیا ہے کلر اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیے کہ میں اس طرح کا کلر کرنوں خیر اس طرح کا تو نہیں ہوگا کیونکہ میرے جو بال ہیں بلکل بلیک ہے اور یہ پھر جو لوریر کا کلر ہے سکس ہنڈر سکس ہنڈرڈ اور یہ ڈارک بلانڈ کلر ہے اس کا نیم ہے یہ اب دے سکتے ہیں اس طرح کا اچھا جی تو یہ میں نے پھوس کیا ہے میں فرس ٹائم کر رہی ہوں اور مجھے آئیڈے نہیں کیسے ہوں گے کیونکہ میرے وال بلکل بھی بلیک ہے اور ابھی تک میں نے کبھی بھی کلر نہیں کیا فرس ٹائم میں کلر کر رہی ہوں تو یہاں پر ہمیشہ اس سیڈ پر دیکھنا چاہیے مطلب اس والے کلر کو نہیں دیکھنا چاہیے یہ کلر ہونے کے بعد پر پر چلتا ہے تو میرے کچھ بلیک سے کلر ہے تو مجھے دکتا ہے کہ میرے کچھ اس طرح کے شاید کے آ جائے اور اس طرح کا خیر اب دیکھوں کیسے ہوتے ہیں علاقہ رہے کہ اچھے ہوں کیونکہ اید دیاری اور میرے کسیم کی مشادی بھی ہے تو یہ میری بیٹی کے اس دن ہم لوگوں نے شیوز لیے تھے ان دن سے تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرلوں میں اس سیل پر ابھی تک نہیں گئی یونیوریوٹی روڈ کے سیٹ پر تاکہ میں آپ کے لئے بھی لے سکوں سیل تو خیر ابھی تک لگی گئی ہے جانا تو مجھے ہیں انشاءاللہ مگر ٹائم بھی کوئی نئی ہے رمضان ہے اور خیر کے بعد بھی کام ہوتے ہیں کہ اس سیٹ میں گئی نہیں ہوں تو یہ اس کے لئے میں لے کر آئی تھی جمعیقہ کی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تو یہ کچھ اس طرح کا کلر ہے پیارا سیٹ ڈیزائن ہے بہت پیارا اس کو یہی پسند آئے پس جو اس کو پسند تھے تو وہ میں نے اس کے لئے لے لئے ہیں اور کافی اچھی ہیں کلر بھی اس میں بھی کلر تھے مگر اس کو میں نے کہا کہ ایک میں خواہ میں کچھ ریٹ سا کلر تھا اور ایک کچھ بلو سا تھا اور ایک بلیک تھا تو اس کو میں نے کہا کہ یہ والا کلر کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک سوٹ ساتھ چل جاتا ہے تو یہ ہم لوگوں نے سیل میں لیے میں آپ لوگوں کو بتا چکے ہوں ہاں پر سیل کافی جاڑا اچھی لے گئی ہے میں اورجنل پرائس آپ کو دکھاتی ہوں اس کی جو ہے تو اورجنل پرائس ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ اور نائن ٹی نائن روپیز ہے مطب تیس سو روپے کی ہیں ٹوئنٹی ٹری ہنڈرڈ کی یہ ہیں اور سیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائن نائن نائنز کی لکھی ہوئے پرائس مطبع تھاؤزن کی ہمیں ملے ہیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتے زیادہ مطبع قیمت کم ہو گئی اس چیوز کی تو یہ اس نے ایک دفعہ پہنے بھی ہیں گھر میں اس وجہ سے اس کا کلر گندے ہو گئے ہیں تو اچھا تو اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں پرائس کہ تھاؤزن روپیز کے آپ لوگ کو ایک اچھے برینڈ کی شوز مل جاتے ہیں تو کافی اچھی بات ہو گئی ہے اور بہت زیادہ سوفٹ ہے یہ بھی کافی زیادہ سوفٹ ہے پہننے میں مطبع اچھا ہے اچھا یہ بھی کچھ ویلوٹ کا بنا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ویلوٹ کا ڈیزائن ہے تو اچھا ہے بچے پاس اس طرح کی شوز پسند کرتے ہیں تاکہ وہ چلنے پھرنے میں ان کو ذرا آسانی ہو تو یہ شوز لے لی ہیں اور میں اپنے لیے بھی انشاءاللہ دوں گی دیکھو چانواد پر اگر میں چلے گئی یہ ایک دن پہلے میں چلے گئی تو انشاءاللہ خیر ہے میں اگر میں لے لی پھر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی انشاءاللہ اچھا جی بہت سے مجھے کمنٹس آئے تھی کہ اب آیا میں نے کہاں سے لیا ہے تو اصل میں بات یہ ہے اور اکثر مجھے آتے ہیں کہ آپ جس بھی شاپ بھی جاتی ہیں تو اس کا ایڈرس یا فون نمبر ہمیں بتا دیا کرے تو اصل بات یہ ہوتی کہ جب میں بازار میں چل رہی ہوتی تو کسی بھی شاپ میں میں اندر چلے جاتی ہوں اور جہاں سے مجھے کوئی بھی چیز پسند آ جاتی ہے تو پھر میں وہاں سے لے لیتی ہوں اس طرح نہیں ہوتا کہ میں گھر سے سوچ کر گئی ہوتی کہ میں نے اس شاپ جانا ہے تو بس میں وہاں سے لے لیتی ہوں اور یہ کہیں کہ میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ مطلب اس کا خام ایڈرس یا فون نمبر شیئر کروں گی مگر میں بلکل بھی پھول جاتی ہوں تو خیر آبائیت میں نے شاہین بازار سے لیا ہے مجھے اس کا ایڈرس بلکل بھی نہیں پتا اور جو ایک دوسرے کامنٹس آئے تھا کہ انڈین کوکر میں نے کہاں سے لیا ہے تو اس کی کارٹن بھی اوپر سٹور میں پڑا ہوا تھا اور میں سمجھ گی تھی کہ اس کے اوپر ایڈرس لکھا ہوا ہے مگر وہ ایڈرس اس کے اوپر نہیں تھا تو پھر جو ہے تو ابھی میں اس طرح کر لیتی ہوں کہ میں آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں جو ہے تو اس کا فون نمبر دے دوں گی کوئی فیس بوک کا پیج نہیں یا میں نے آن لائن ہی مطلب میں کافی دنوں سے سرچ کر دی تھی کہ نہیں سے مجھے اچھا سا گوگر مل جائے انڈین گوگر مل جائے تو وہ کچھ سکس ہاؤزن اور فور ہنڈرڈ ٹوپیس کا مجھے ملا ہے تو میں آپ لوگ کو نمبر دے دوں گی پھر آپ لوگ کوئی سے پتہ کر لی ٹھیک ہے